موسیقی یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے زمیر رزوی سے علاقائی خبریں سنیے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کو آسان بنانے کی کوششوں میں لگی ہے موڈی نے کل ممبئی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی کوشش ہے کہ 99 فیصد اشیاء کو جی ایس ٹی کے 18 فیصد یا اس سے کم کے ٹیکس زمرے میں لائے جائے اور صرف ایک فیصد پورتائیوش اشیاء پر ہی 28 فیصد جی ایس ٹی لگایا جائے وزیراعظم نے کہا کہ جی ایس ٹی نافذ ہونے سے پہلے اندراج شدہ سنتوں کی تعداد صرف 65 لاکھ تھی جس میں اب مزید 55 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے تقریب میں مہاراستر کے گورنر سی وی دیساگر راو اور وزیراعظم دیویندر پھرنویس کے علاوہ کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اس سے پہلے وزیراعظم مودی نے کل ممبئی میں تھانے بھیونڈی کلیان اور دھائی سر میرہ بھائندر میٹرو کے کام کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر غریبوں کو رہائش گاہیں فرام کرنے والی پردھان منطری آواز یوجنہ کے تحت مہاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے اٹھارہ ہزار کروڑ روپیوں کے قیمت کے نوود ہزار گھنوں کی تعمیر کے منصوبے کا بھی افتتہ عمل میں آیا وزیراعظم مودی نے ممبئی کے راج بھوان میں منخلد ایک تقریب میں معروف کارٹونیسٹ آن جہانی آرکے لکشمن کے کارٹونوں پر مومنی کتاب ٹائملیس لکشمن کا اجراب بھی کیا اپنے مہاراستر دورے کے دوران وزیراعظم نرندر مودی نے کل پونے میٹرو پروجیکٹ کے تیسرے مرحلے کا بھی سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر مودی نے کہا کہ ملک بھر میں ٹرانسپورٹ خدمات کو جدید ترین اور آرامدہ بنانے میں مقامی افراد اور کسانوں کا اہم کردار ہے وزیراعظم نے کہا کہ بنیادی دھانچے کو فروغ دینا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے جس کے تحت مہاراستر میں مختلف مقامات پر مجموعی طور پر دو سو کلومیٹر طویل میٹرو لائنوں کا کام جاری ہے مرکزی حکومت سے ملک بھر کے کسانوں کو خرض معافی دینے کا مطالبہ کانگریس صدر اور رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے کیا ہے راہل گاندی کل پارلیمنٹ کے آہاتے میں اغباری نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مدی پردیش اور چھتیز گڑھ کی نو منتقبہ کانگریس حکومتوں نے کسانوں کے لیے خرض معافی کا اعلان کر دیا ہے اس موقع پر راہل نے رفائل جنگی تیاروں کی خریداری معاملے کی جانچ جے پی سی سے کروائے جانے کا اپنا مطالبہ دہر آیا اس بیچ رفائل معاملے پر الزامات اور جوابی الزامات کے درمیان کل بھی پارلیمنٹ میں خوب ہنگام آرہی ہوئی اور کارروائی میں رکھنا پڑا لوگ سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی رفائل سودے کی جے پی سی جانچ کاویری کے کسانوں کے مسائل اور آندھر پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے جیسے مطالبوں پر کانگریس اند رمک اور تیلگو دیسم پارٹی کے ارکان ایوان کے وست میں جمع ہو گئے اور نارے بازی کرنے لگے شورغل اور ہنگام آرہی کی بیچ سپیکر نے کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی راجہ سبھا میں بھی انہی معاملات پر خوب ہنگام آرہی ہوئی جس کے بعد ایوان کا کام کاج دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور انگباد منسپل کارپوریشن کی حدود میں اب تک ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار چھ سو بارہ بچوں کو خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں اور انگباد کے میر نند کمار گھوڑے لے نے یہ تلع دی اور انگباد میں اخبار نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رکنی اسیمبلی امتیاز جلیل نے کہا کہ خسرہ اور روبیلہ ٹیکے کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہیں اور کچھ سماج دشمن اناثر اس بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں امتیاز جلیل نے شہریوں سے نہ گھبرانے اور اپنے بچوں کو ٹیکے لگانے کی اپیل بھی کی مہارش تعلیمی بورڈ کی جانب سے لیے جانے والے دسویں اور بارویں جماعت کے امتحانات میں سترہ نمبر فارم کی ذریعے شرکت کرنے کی مدت اکتیس دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خانگی طلبہ ایکسٹرا لیٹ فیز کے ساتھ آف لائن طرز پر درخواستیں دے کر امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں پربنی زلے کے پاتری تعلقے کی مردس گاؤں میں واقعی سٹیٹ بینک آف انڈیا شاہ کا کام کاج کل کسانوں نے بند کروا دیا بینک کی اس شاہ کے روبرو فصل خرض کے لیے مظاہرہ کر رہے ایک کسان کی موت ہو گئی تھی جسے بینک کی جانب سے کل دس لاکھ روپیوں کی امداد دی جانے والی تھی تہم مدت ختم ہونے کے باوجود بھی متوفق کسان کے افراد خاندان کو معاشی امداد نہ دی جانے سے ناراض کسانوں نے کل احتجاج کیا معروف سنتکار رام بھوگلے سرسوطی بھون تعلیمی ادارے کے صدر کے طور پر منتقب ہو گئے ہیں کل ہوئی رائے دہی میں رام بھوگلے نے موجودہ صدر بیریسٹر جواہر گاندھی کو شکست دی اسے پہلے اس بی کے نائب صدر کے عہدے پر ایڈوکیٹ دینیش وکیل بلا مخابلہ منتقب ہو گئے ہیں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کل پرت میں کھیلا گیا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ مخابلہ آسٹریلیا نے 146 رنوں سے جیت لیا دوسری اننگز میں آسٹریلیا کی جانب سے دیئے گئے 287 رنوں کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے پوری بھارتی ٹیم کل صرف 140 رن ہی بنا سکی چار ٹیسٹ مخابلوں کی اس سیریز میں دونوں ٹیمیں اب ایک ایک میچ جیت کر برابری پر ہیں اس دوران سیریز کے آخری دو مخابلوں کے لیے بھارتی ٹیم میں آل راؤنڈر ہردک پانڈیا اور میانک اگروال کو شامل کیا گیا ہے تیسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلبرن میں کھیلا جائے گا آکا اشوانی سے الاخائی خبریں ختم ہوئیں موسیقی